اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج کا لیکچر ٹو کینگڈم کلاسیفکیشن سسٹم ہے کلاس نائیت بیالو جی چیکٹر تھی بائیو ڈاویسٹی اس کا لیکچر ہے ٹو کینگڈم کلاسیفکیشن سسٹم ٹھیک ہے سٹوڈنٹ آپ نے لاس لیکچر کے اندر پڑھا تھا ہسٹری آف کلاسیفکیشن سسٹم کہ کلاسیفکیشن سسٹم سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا ان کی ہسٹری کیا ہے کون سے سائنسٹریسٹ نے اس پر کام کرنا شروع کیا تھا ورک کرنا شروع کیا تھا وہ اریسٹو نے شروع کیا تھا جو آپ پچھلے لاس لیکچر کے اندر پڑھ چکے ہیں اس نے جو ہے لیونگ اورگنیزم کو ہماری ورلڈ کے اندر پائی جانے والے لیونگ اورگنیزم ہیں سارے کے سارے ان کو ٹو مین گروپس کے اندر دیوائیڈ کر دیا فرسٹ ہے پلانٹی سیکڑ ہے اینی میلیا ٹھیک ہے اس نے جو ہے ڈیوائیڈ کر دیا تھا اس کے بعد جو ہے ہم آج لیکچر جو ہے پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹو کی گرم کلاسیفکیشن اس نے ٹو مین گروپس کے اندر ڈیوائیڈ کیا تھا ان کو کہا تھا ان کو کہہ دیا ہے ٹو کی گرم کلاسیفکیشن یعنی اس نے جا کلاسیفکیشن کر دی کلاسیفکیشن سٹوڈنٹ آپ نے پڑھا تھا کہ جہانداروں کی ہم کو جو ہے دیو مین گروپس کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں انہیں کلاسیفکیشن کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹو کی گرم کلاسیفکیشن سسٹم کیا ہے ایک تو فرسٹ پہلے نمبر کی بات کریں تو یہ ایک پرانا کنگڈم ہے ٹھیک ہے سب سے پرانا کنگڈم جب سے ہسٹری کلاسیفکیشن کی شروع ہوئی ہے تب سے ہی یہ سسٹم بنا تھا ٹھیک ہے اس کے اندر ترمیم ہو گئی ٹھیک ہے ثری کنگڈم سسٹم بن گیا پھر آگے پھر فائی کنگڈم سسٹم بن گیا ٹھیک ہے جس طرح ضرورت پڑتی گئی ٹھیک ہے کچھ خامیاں انہوں نے سائنسٹس نے پیالو جس نے ڈونڈ لی جس کی وجہ سے ان کو ثری کنگڈم کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا اور فائی کنگڈم کے اندر آگے ڈیوائیڈ کر دیا ٹھیک ہے جس طرح نائے نائے ٹکسانوں میں سٹھاتے گئے انہوں نے کلاسیفائیڈ ان کو آگے مزید کرتے گئے ٹھیک ہے اسی طرح سٹوڈنٹ آپ کی بک کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ٹو کنگڈم سسٹم تھے یہ ٹو کنگڈم جو ہیں کلاسیفکیشن سسٹم ہے ٹھیک ہے ان کے اندر ٹو مین اورگنیزم ہیں ٹو مین گروپس ہیں اورگنیزم کے ٹھیک ہے وہ کون کون سی ہیں ٹھیک ہے یہ ہیں فرسٹ پلانٹی ہے پلانٹی سیکنڈ ہے اینی میلیا اینی میلیا ٹھیک ہے ہم نے دیکھنا ہے آج اس ٹوپک کے اندر جو پلانٹی کے اندر انیمال لیویگ ارگنیزم شامل ہیں وہ کون سے ہیں اینی میلیا کون سے ہیں اور کیوں ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر ہم نے ڈیویجن کیوں کی یہ ہے ٹو گینگنہ کلاسکیشن سسٹم بنایا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے فرسٹ ہم دیکھیں گے پلانٹی کے اندر جو ہے وہ اریسٹو نے آپ نے پڑھا تھا ایسٹو نے جو ہے وہ پلاٹ سے شامل کیے تھے کیا کیا تھے پلاٹ سے شامل کیے تھے سنگر پہ ہم بات کرتی ہیں اینی میڈیا کی بات کرتے ہیں اینی میڈیا کے اندر اریسٹوٹل سائنسٹ نے بیالو جس نے جو کیا ڈیوائیڈ کیا تھا وہ سارے کے سارے اینیم آگے دیئے تھے ان میں لیے تھے ان کے اندر پھائی دنے والے ان کو یہاں پہ لائے دیوائیڈ کر دیا اینیمہیا کے اندر asi کو ڈوائیڈ کیا تھا یہ ہم نے پڑھنا ہے کیوں ان کے اندر کوئی ان کے اندر کیں تو ایک طریقہ آپ نے یہاں پہ اس ٹوپک کے اندر پڑھنا ہے پلاشیفکیشن سیسٹم کے اندر کیوں ان کو ڈوائیڈ کیا گیا تھا ان کو بنیاد پر جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا گیا تھا نیوٹریشن کی بنیاد پر ان دونوں کو نیوٹریشن بیس آف نیوٹریشن بیس آف نیوٹریشن ٹھیک ہے بیس آف نیوٹریشن نیوٹریشن کی بیس پر جو ہے ان کی بنیاد پر جو ہے نیوٹریشن اگزائیات کو کہا جاتا ہے خورا کو کہا جاتا ہے ان کی بیس پر ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا تھا جو پلانٹ سے پلانٹ کے خوراک تیار کرنے کا پروسس کیا ہوتا ہے پلانٹ جو vírus چاہتے ہیں ایسے ڈیونگ اورگریزم ہیں جو اپنی خوراک خود تیار کرتی ہیں اپنی خوراک خود بنا لیتے ہیں سورج سے روشنی لیتے ہیں لائٹ لیتے ہیں ائر سے کاربن سائل لیتے ہیں ہواہ سے کاربن سائل لیتے ہیں یہ فورٹو سینتیسزی کر لیتے ہیں پتوں کے اندر پلانٹ کے اندر جائے ہے وہ کلورو پھر مجھوڑ ہوتا ہے فوتو سینٹسز کر کے ان کی روشنی کے اندر یہ اپنی خوراک بنا دیتی ہیں ٹھیک ہے ان کو پھر ان کا نام دے دیا ٹھیک ہے پلانٹس کو ایک طرح کا جو اپنی خوراک خود تیار کرتی ہیں ان کو نام دے دیا آٹو ٹروپس آٹو ٹروپس ٹھیک ہے آٹو ٹروپس ٹھیک ہے سٹوڈنٹ ان کو آٹو ٹروپس کا دب نام دیا ٹھیک ہے یہ خوراک ہمیں خود تیار کرتی ہیں ٹھیک ہے آٹو ٹروپس کا مطلب ہے خود تیار کرنے والے living organism ٹھیک ہے اب یہ پریپیر کر لیتی ہیں on food اپنی خوراک جو ہوتی ہیں وہ خود تیار کرتی ہیں اپنے ذاتی خوراک تیار کرتی ہیں ٹھیک ہے آٹو کا مطلب ہوتا ہے یعنی آٹو میٹی آٹو کا مطلب کیا کریں گے ہم آٹو کا مطلب لیں گے آٹو میٹی آٹو میٹی آٹو میٹی ٹھیک ہے ٹروپس کا مطلب ہوتا ہے food کو کہا جاتا ہے food food کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو آٹو میٹی کہا جاتا ہے یعنی ڈریکٹ تیار خوداک تیار کر لیتے ہیں پلانٹس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی جنگ پر آپ پلانٹس جاتا تو نہیں ہے خوراک ہمیں چاہیئے ٹھیک ہے کسی دوسرا پلانٹ کے پاس نہیں جاتا ہمیں خوراک چاہیئے وہ خود جہاں پہ کھڑا ہے اپنی خوراک تیار کر رہا ہے اس کو اون نہیں چاہیئے لائٹ چاہیئے ٹھیک ہے سورے سے آنے والی روشنی چاہیئے وہ اس سے خوراک تیار کرتا ہے ٹھیک ہے فوٹو سینٹیز پر کے خوراک بنا دے ہمیں جو ہے وہ میند کرنی پڑتی کام کرنا پڑتا ہے ہم پھر خوراک جاتے ہیں وہ اپنی جاتے ہیں وہ پیدا کرتے ہیں ٹھیک ہے فصلیں بیجتے ہیں ٹھیک ہے اور کاشکاری کرتے ہیں یہ سارا پروسس چلتا ہے پھر اس کے بعد جاتے ہیں کسام بغیرہ جاتے ہیں بزاروں کے اندر بیج دیتے ہیں اپنی crops وغیرہ ٹھیک ہے وہاں سے آتی ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ہم نے کرنا پڑتا ہے ہم کون سے groups کے اندر ڈیوائیڈ ہوئے ٹھیک ہے یہ پلانٹس تو تھے ہیٹروٹروپس کے اندر ڈیوائیڈ ہوگئے اسی طرح اینیمالز ہیں کتنے بھی اندر ہم بھی شامل ہیں ٹھیک ہے اور بھی کتنے اندر برڈ آ جائیں گی اینیمالز سارے کے سارے آ جائیں گی ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے ان کے خوراک کو تیار کرنے کا طریقہ کیا ہے ان کو کہا جاتا ہے ہیٹروٹروپس ہیٹرو ان کو ہیٹروٹروپس کہا جاتا ہے ہیٹروٹروپس سٹوڈنٹ کیا ہوتے ہیں ہیٹروٹروپس ہوتے ہیں اپنی خوراک ایسے living organism جو اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے they cannot synthesize their own food اپنی خوراک جہاں وہ خود تیار نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ہیٹرو کا مطلب ہوتا ہے ڈیفرینٹ تیگہ ہے ہیٹرو توس فوڈ یعنی ہیٹرو توس کا مطلب تھا ڈیفرن یعنی ڈیفرن ڈیفن کتنے بھی ڈیفن پائی جانے والے ہیں جو انگرم اینی میری آکے اندر شامل ہیں وہ سارے کے سارے اپنی خوراپ کو دیتیار نہیں کر سکتے can not synthesize their food can not cannot synthesize synthesize their own food اپنی خوراپ کو دیتیار نہیں کر سکتے انہیں ہیٹرو توس کا جاتا ہے یہ ہیٹرو توس کون سے اندر انیمز ہوتی ہیں انیمز کونس کی اندر شامل ہوتے ہیں انی میڈیا کیا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے اور کلانٹی کیا ہے سب سے بڑے ٹیکس ٹیکسون ہیں ٹیک ہے یہ اپنے پڑا تھا آپ کو پتا ہونا چاہیے سب سے بڑے ٹیکسون ہیں ٹیکسون کون سے ٹیکسون ہیں یہ kingdom ہیں سب سے بڑے یہ kingdom ہیں ٹیک ہے انہوں kingdom کہا جاتا ہے یہ two kingdom کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں ٹیک ہے آج ہمیں پڑھا ہے میری چیز ہیٹرو توس پڑھا ہے ہیٹرو توس پڑھا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جوتے ہیں ان کے اندر جوتے ہیں وہ کچھ living organism اور بھی مزید جوتے ہیں وہ divide تھے کیے گئے تھے جو پلانٹی تھا ان کے اندر انہوں نے جہاں وہ کیا divide کیا تھا فنجائی بھی divide کیا تھا ان کے اندر فنجائی پلس الگی پلس بکٹیریا ٹیک ہے یہ تین جو طرح کے living organism تھے ٹیک ہے یہ کیا تھے یہ ایک سال سے بننے والے تھے فنجائی پلس الگی پلس بکٹیریا یہ بھی انہوں نے جو ہے وہ پلانٹی کے اندر divide کر دیئے یہ بھی ایک طرح کے plants ہے ٹیک ہے آگے انہوں نے کیا کیا ٹیک ہے یہ جب divide کر دیئے آگے انہوں نے نظر دڑھائی ایک یوں گلینہ ایک living organism ہے ٹیک ہے جو پلانٹس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ divide کیا لیکن ان کے اندر دو طرح کی خصوصیات تھیں دو طرح کی properties ہیں ٹیک ہے یوں گلینہ جو ہے ہم مزید پڑھتے ہیں ٹیک ہے کیا ہے سٹوڈنٹ یوں گلینہ جو تھا ایک living organism تھا ٹیک ہے ایسا living organism تھا جو رات کے وقت photosynthesis نہیں کر سکتا تھا اور دن کے وقت جاتا ہے chlorophyll موجود ہوتی تھی وہ photosynthesis کر کے اپنی خراب بناتا تھا اور آج کو خراب نہیں بناتا تھا ٹیک ہے اور دوسرے پلانٹس پر depend کرتا تھا ٹیک ہے depend کر کے اپنی خراب بناتا تھا depend کا مطلب تھا انہسار کرنا کسی پر آسرا رکھنا کسی پر امید رکھنا ٹیک ہے یہ اپنے یاد رکھنا ہے اس نے جو ہے جو سائنسٹس تھے انہوں نے جو ہے جو گلینہ کو جو ہے وہ پلانٹس کے اندر رکھا ہوا تھا پلانٹس کے اندر رکھا ہوا تھا کن کے اندر ہے kingdom پلانٹس کے اندر رکھا ہوا تھا ٹیک ہے سٹوڈنٹ جب kingdom پلانٹس کے اندر رکھا ہوتا ہے ان کے اندر two properties موجود تھی تھی کہ یہ رات کے وقت جدہ خوراک نہیں بناتا تھا دن کے وقت رات میں خوراک بناتا تھا اور رات کے وقت جہاں یہ اندر رکھا ہوا تھا ٹیک ہے جو اپنی خوراک کو تیار نہیں کر سکتے سٹوڈنٹ انہوں نے ہیٹروٹوس کہا جاتا ہے kingdom manimedia کے اندر رکھا ہوتے ہیں ٹیک ہے یہ بھی ان کے اندر رکھا تھا ٹیک ہے آج ہاف ادھر تھا ہاف ادھر تھا پلانٹس کے اندر پلانٹس کے اندر انہوں نے جہاں پھر ان کے اندر یہ ایک ڈراب ویکس انہوں نے نکالی پھر انہوں نے دیکھا جو unicellular organism ہیں ٹیک ہے جو multicellular organism ہیں جو میں نے پہلے سمجھا چکا ہوں آپ کو یہاں پہ ان کے اندر کوئی unicellular multicellular organism کا ذکر نہیں ہوا بکڑیا فنجائی الگی بھی انہوں نے جو ایک living one cell پر مشتمل تھے انہوں نے وہ بھی جو ہے وہ two kingdom system کے اندر رکھے ٹیک ہے نہ انہوں نے eukaryours پروکریورس کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا ٹیک ہے پروکریورس جو ہوتا ہے جن کے اندر نیوکلس نہیں ہوتا واضح نیوکلس نہیں ہوتا اور جو eukary اور satheum کے اندر واضح نیوکلس ہوتا ہے انہوں نے جہاں ایک ہیٹ جو ہاں two kingdom system کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا پھر انہوں نے یہ ڈراب بیکس نکالنے ہی ٹیک ہے یہ خامیاں نکالنے ہی انہوں نے جہاں ان کو three kingdom system کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا ٹیک ہے یہ تھا آج کا لیکچر لیکن یوگ لینا اپنی یاد اکھنا ہے ٹیک ہے یہ ایسا ایک living organism جس نے ڈیفرنس پیدا کیا ٹی ان کو جہاں وہ main چیز تھی ٹیک ہے جو رات کی وقت تھا فراہ نہیں بناتا تھا دوسرے living organism پہ انحصار کرتا تھا depend کرتا تھا اسی طرح اسی طرح وہ دن کے وقت شامل ہوتا تھا ٹیک ہے یہ تھا آج کا لیکچر امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کریں